السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفرین کبیر تو آج میں آپ لوگ کو تکھانے جا رہی ہوں بچوں کے ناکون کاٹنے کا طریقہ میں اس طرح کی کینچی سے اپنے بیبی کے ناکون کاٹوں گی یہ ہر گھر میں کینچی موجود ہوتی ہے اس سے جنٹس وغیرہ اپنے موچھے بھی کاٹتے ہیں تو یہ کینچی سے میں اپنے بچے کے ناکون کاٹوں گی اور فرس ٹائم موم ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا آپ بہت دردر کے کاٹ رہتے ہیں بیسے تو مارکٹ میں اس طرح کے ناکون کاٹر بھی آتے ہیں لیکن ناکون کاٹر سے میں ریکممنٹ نہیں کروں گی کیونکہ ناکون کاٹر کے اندر کتنا ناکون جا رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ناکون جا رہا ہے کھال جا رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کینچی سے کیا ہوگا آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ آپ کتنا ناکون کاٹ رہے ہیں یہ مجھے زیادہ آسان طریقہ لگ رہا ہے اسی طرح ایک دوسرا بھی ٹریمر آیا ہے بچوں کے لئے تو آپ اس سے بیبی کے نیل ٹرم کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بھی الیکٹرونیکل چیز ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ ایزی وے میں کاٹ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی وے میں ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن اس طرح سے ہم نے فنگر پکڑی بچے کا ناکون کاٹا اور آپ کے آنکھوں کے سامنے کتنا ناکون آپ کاٹ رہے ہیں اس سے آپ کو کٹنے کا دار ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اور اچھا جب بھی آپ میں آپ کو ایک ٹپ بھی دوں گی کہ جب بھی آپ بچے کے ناکون کاٹے ہیں اور آپ بچے کے ناکون کاٹ لیں گے اور جب بھی ناکون کاٹے ہیں تو ایک چادر بچھا کہ ناکون ادھر ادھر نہ گریں پیرو میں نہ آئیں کوشش کریں کہ آپ چادر بچھا کے کوئی کپڑا بچھا کے بچے کے ناخون کٹیں تو میں نے اس طرح سے ایک لپسٹک کا بلیک کرا کا کیپ لے لیا اس پر میں نیز سارے آپ کے لیے جمع کر رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پورا ناخون ایک ساتھ میں کٹ کر رہی ہوں ایک فنگر کا میں نے کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں اب میں اس طرح سے کٹ کروں گی سیکنڈ کا اچھا بچوں کی ناخون اتنی جلدی جلدی بڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے اور گندے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جبکہ بچے نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کچھ لیکن پھر بھی بچوں کے ناخون بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے صفائی کا خیال رکھنا بچوں کی ماں کی ذمہ داری ہے اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہ ماں کو جج کرتا ہے کہ بچے اگر اس طرح سے گندے ہیں تو ماں نے صفائی نہیں کی ماں ایسی ماں ویسی کوئی بھی آپ کی پرابلم کو نہیں سمجھتا کہ آپ بیدی ہیں کتنے آپ کی تف روٹین ہو جاتی ہے لیکن آپ نے ہی خیال رکھنا ہے ظاہر ہے سب سے پہلے بیبی کی صفائی کا سترائی کا اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ساساس آپ لوگ دیکھتے بھی رہے ہیں کہ میں کتنے ایزی وی میں ناخون کاٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تین فنگر کے نیلز کٹ کر لی ہیں بلکہ نیٹ کلین ہو گئے ہیں بیبی کے ہاتھ اور میں اس والی فنگر کا نیلز کٹ کروں گی اسی طرح اچھی اچھی انفرمیٹیو ویڈیو ایزی وی میں سب کچھ میں آپ کے لیے لے کر آتے رہوں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں میری ویڈیو کو کیونکہ جو نیو موم ہیں ان کو اس طرح کی ویڈیو کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے تو آپ اپنے ایڈ گیڈ آپ کی فرینڈز فیملی میں جو بھی نیو موم ہیں تو ان کو یہ آپ ضرور شیئر کریں ویڈیو میری ای ہوپ آپ کو یہ لیے آسانی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں تو اب یہ آگیا تھم کی باری اور اب میں اسی طرح سے دیکھیں کتنی ایزی وی میں نیلز کٹ کر رہی ہوں یہ سارے نیلز کٹ ہو گئے ہیں اور بیبی کا جو ہاتھ ہے بلکل نیٹ کلین ہو گیا ہے یہ سیزر سے آپ کاٹیں گے آپ کو بہت ہی آسانی سے آپ کاٹ لیں گے اور اگر ہیلپ ہو آپ کی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو کریے گا سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور دوسروں کا خیال رہیں جہاں رہیں سبسکرائب